ہلو فرنڈز سمارٹ نیٹنگ چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے تو چلیے فرنڈز آج کی ویڈیو ہم جو ہے بنائیں گے آج کی ویڈیو میں بنائیں گے بیبی بوٹ بیبی بوٹ بنانے کے لیے ہم نے یہ ساکس والی بول لی ہے دیکھیں یہ بول جو ہے باجار میں آسانی سے مل جاتی ہے اسے ساکس والی بول کہا جاتا ہے سپیشلی جو ساکس کے لیے آتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی پکی ہوتی ہے ٹوٹتی نہیں ہے تو اس میں جو ہے ٹین نمبر کی میں نیڈل یوز کروں گی ٹین نمبر کی نیڈل یوز کر کے اس کو بنائیں گے ہم اور سب سے پہلی کیا کرنا ہے ہم نے بائیس فندے بنانے ہے دیکھیں اس طرح سے دو سلائنیوں کے اوپر بائیس فندے بنا لینے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ہم بائیس فندے بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں بائیس فندے لے کر کے ہم نے ایک سلائی نکال لینے ہیں اب اس کے بعد جو ہے چاہیں تو آپ الٹا الٹا بن لیجئے چاہیں آپ سیدھا سیدھا بن لیجئے مطلب کی دس لائنیں ہم نے اس کے بعد اس طرح سے الٹے الٹے کی بنا لینے ہیں سیدھی طرح سائٹ سے بھی ہم الٹا بنیں گے اور الٹی سائٹ سے بھی ہم الٹا بنیں گے اس طرح سے جب پوری رو ہم الٹی بنائیں گے رونگ سائٹ ہے رونگ سائٹ سے پوری رو الٹی بنائیں گے اس طرح سے دیکھیں چھے ہو گئی ایک رو کمپلیٹ اب اس کے بعد پھر سے اس طرح سے دوسری رو بھی ہم الٹی بنائیں گے تو ہماری جو ہے دو رو بننے کے بعد ایک لائن سیدھی سائٹ سے ایک لائن ہماری اس طرح سے آ جائے گی دیکھیں اس طرح سے ایک لائن بن جائے گی ایسی لائنیں ہم نے دس بنانی ہے اس طرح سے دس لائنیں بنا کر کے ہم اسے کمپلیٹ کریں گے پھر اس کے آگے جو ہے میں پھر سے آپ کو بتاؤں گی کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے آپ دیکھئے فرینڈز ہماری دس لائنز بن جوکے ہیں دیکھیں دو چار شے آٹ اور دس اب ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے سکس پھندے ہم نے یہاں سے بند کر لینا ہے ایک دو تین چار پانچ اور یہ شے سکس پھندے ہم نے یہاں پہ بائنڈ آف کر دینے ہیں باقی پھندوں کو ہم نے اسی طرح سے اولٹا اولٹا بنتے ہوئے جانا ہے دو لائنز ہم نے جو ہے اس اولٹے اولٹے کی بنا لینے ہیں پھر آگے میں آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں دس کے بعد ہماری دو لائنز جو ہیں اور بن چکی ہیں اب ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے دو لائنز ہم نے سیدھی بنانے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ہم نے ایک لائن سیدھی اور ایک اولٹی سلائی بنانے کے بعد ایک سلائی ہم سیدھی بنائیں گے ایک اولٹی بنائیں گے اس کے بعد پھر سے ہم نے دو لائنز جو ہے اولٹے اولٹے فندے کی بنا لینی ہے اس طرح سے ایک سلائی سیدھی آگئی اس کے بعد پھر ایک سلائی ہم اُلٹی کریں گے مطلب کی اب ہم نے دو سلائنیاں جو ہے سیدھے اور اُلٹے کی بنا نہیں ہے دو سلائنیاں ہم اُلٹے اُلٹے کی دو داریاں بنائیں گے اس طرح سے دیکھیں ایسے آگئی ہماری یہ آگیا اس طرح سے اب اس کے بعد ہم پھر سے اُلٹے بنائیں گے دو لائنیں اس طرح سے اس کے بعد پھر سے دو سلائنیاں ہم سیدھی اور اُلٹے بنائیں گے اس طرح سے میں بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاؤں گی اب دیکھیں فرینڈز اتنی لائنز ہماری یہاں پر بن چکی ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے بنانا ہے یہاں سے دیکھیں یہ دس لائن بنانے کے بعد دو لائنز ہم نے یہاں پر کی تھی پھر ایک دو تین چار پانچ پانچ ٹائم ہم نے جو ہے یہ اُلٹی اُلٹی لائنز کا بنایا ہے مطلب کی جو دھاریاں ہماری بن رہی ہیں دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے بنے گی یہ تو ایسے بناتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک اُلٹی لائن اور بنانی ہے دیکھیں ایک اُلٹی سلائی بنائیں گے ان فندوں کو لے کر پھر ہم نے جتنے فندے یہاں پر گھٹائیں ہیں نیچے اُتنے ہی ہم نے اُوپر بنانے ہیں نئے اس طرح سے ساری لائن مرانے کے بعد سارے فندے ہم نے اُلٹے بوننے ہیں کیونکہ ہم نیچے سے بھی اُلٹے بونتے آئے ہیں اب ہم نے یہاں پر فندے بنانے ہیں سکس فندے ہم نے یہاں پر بند کیے ہیں نیچے سے تو سکس فندے ہم یہاں پر اور بنائیں گے اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ اور یہ شے سکس فندے ہم نے یہاں پر اور بنا لیے اب ان سبھی فندوں کو لے کر اتنا بنانا ہے جتنے ہم نے یہاں پر بنایا ہے مطلب کی دس لائنیں ہم نے یہاں پر بنائی ہیں تو دس لائنیں ہم اس پر بنائیں گے اس طرح سے بیس لائنیں ہماری دس لائنوں کی بیس لائنیں ہماری ہوں گی تو بیس لائنیں ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے اُلٹا اُلٹا فندہ بنا کر کے اس طرح سے بیس لائنیں ہم اوپر کمپلیٹ کر لیں گے اب دیکھئے فرینڈز یہ ہماری دس لائنیں جو ہیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھئے یہ اتنا بڑا ہمارا جو بوٹ کا پیٹرن ہے بن کر کے ریڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان سبھی فندوں کو ان سبھی فندوں کو بند کرنا ہے یہاں پر دیکھئے اس طرح سے ایک فندہ اس طرح سے بند کیا اسے اس میں لیا پھر سے اس طرح سے دو دو فندے کرتے ہو ہم نے اس کو بند کر دینا ہے ایک یہ لینا ہے اور ایک یہ والا دونوں کو ساتھ میں بننا ہے اس طرح سے ہم نے سبھی فندوں کو بند کر لینا ہے اب دیکھئے فرینڈز یہ ہمارا یہاں سے ہم نے بند کر دیئے ہیں سارے فندے اب اس کو سلیں گے ہم اس طرح سے اس طرح فولڈ کرنے کے بعد یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے ہم نے یہاں تک سلنا ہے اس طرح سے دھاگے کو کٹ کر کے ہم نے سوی میں ڈال لیا ہے اور اب ہم نے اس کی سلائی کرنی ہے اس طرح سے آپ جس طرح سے بھی سلائی کرتی ہیں ویسے آپ اس کو سل لیجیے بیک سائیڈ سے سلنا ہے اور یہاں سے نیچے سے یہاں تک سلنا ہے اس کو اب دیکھئے فرنس یہاں سے دیکھئے یہ نیچے سے ہمارا سل چکا ہے اور بیک سائیڈ سے ہم نے سل لیا اس کو اب ہم نے اس کو یہاں سے دیکھئے کیسے بنانا ہے ایک نوٹ لگائیں گے تھا آگے میں اس طرح سے اب یہاں سے ہم نے سوی کو انٹر کرنا ہے اس طرح سے اس طرح سے ایک ایک سٹچ ہم نے اس طرح سے اٹھاتے ہوئے جانا ہے اس طرح سے اور یہاں تک دوسری سائیڈ میں لاکر کے اس طرح سے ہم نکالنا ہے جو بیجوالا پورشن ہے اسے ہم نے اس طرح سے اکٹھا کر لینا ہے اکٹھا کرنے کے بعد یہاں پہ پھر سے ہم اس کو جوائنٹ کر دیں گے تو ہمارا بوٹ جو ہے اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ جوائنٹ کرنے کے بعد اس کو ٹائٹ کریں گے اور پھر سے یہاں پہ ایک نوٹ لگا دیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارا اس طرح سے آ جائے گا ایسے ہم نے کرتے ہوئے اس کو اندر کی طرف کرنا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اس طرح سے یہاں پہ کرنے کے بعد ایک نوٹ لگا دیں گے ہم اور اس دھاگے کو یہاں سے کاٹ دیں گے اس طرح سے اب دیکھیں یہ بوٹ تو ہمارا اس طرح سے بن گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے بوٹ مارا بن کر کے ریڈی ہے اسے ہم یہاں پہ اس طرح سے فولڈ کریں گے اور یہاں پہ آپ جو ہے ایک اس طرح سے فلار بنا کر کے چاہے لگا دیجئے پوم پوم بنا کر کے لگا دیجئے چاہے آپ یہاں پہ اس طرح کا کوئی بٹن اٹیچ کر کے اسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اسے ایسے آپ چاہے بٹن لگا لیجئے چاہے آپ ایک فلار بنا کر کے چاہے پوم پوم بنا کر کے اس کو اٹیچ کر دیجئے تو بہت ہی پیارا جو ہے بوٹ آپ کا بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں بہت ہی پیارا بوٹ بنا ہے بنانے میں بہت ایزی ہے دیکھنے میں دیکھیں تو اس طرح سے آپ اپنے بچے کے لیے بوٹ بنایے اور اپنے بچے کو سردیوں میں پیروں کو تھنڈ لگنے سے بچائیے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹیفکیشن جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے thank you thank you very much